اسلام علیکم ورحمت علیہ وبرکاتہ ڈریے ڈیوئیٹس hope you're doing great I'm doing fine past indefinite tense کی بات کر رہے ہیں بارہ ٹینس کے اندر سے past indefinite tense سب سے اس آن ہے ذہن میں رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ بارہ کے بارہ ٹینس میں سے صرف یہی وہی تینس ہے جس میں second form of verb اثمال ہوتی ہے کچھ بھی یاد نہیں رکھنا صرف second form of verb اسمال ہوتی ہے اور ایسا کیوں ہے ابھی بتا چل جائے گا اس ہی تینس کو past indefinite tense کہا جاتا ہے سمپل پاس ٹنس کہا جاتا ہے یا پاس سمپل ٹنس کے نام سے بھی اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے اردو میں کس جملے کو ہم پاس ٹنڈیفنیٹ ٹنس سے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کی پہچان ہمیں بتاؤنی چاہیے اردو کے جملے کے آخر میں اگر تھا، تھی، تھے، علیف، یہ، بڑھیے ان میں سے اینڈنگ ہو رہی ہو کسی حرف کے ساتھ تو پھر وہ پاس ٹنڈیفنیٹ ٹنس کا جملہ ہو سکتا ہے لازمی نہیں کہ ہو پر ہو سکتا ہے کیونکہ پاس ٹنڈیفنیٹ ٹنس کے اردو کے جملے کے آخر میں بھی یہی الفاظ آ رہے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر دیکھئے گا لڑکوں نے پتنگ اڑائی اڑائی چھوٹیے آ رہے ہیں ان پہ مالی نے پودوں کو پانی دیا علیف آ رہے ہیں ان پہ اسی طرح ہم نے پھل نہیں کٹے بڑھیے آ رہی ہے کیا ہم نے ناشتہ کیا؟ علیف آ رہے ہیں وہ کہاں کھیلتے تھے؟ بڑھیے آ رہی ہے تم وقت پر دوا کیوں نہیں لیتے تھے؟ بڑھیے آ رہی ہے تو ثابت ہوا کہ پاس ٹنڈیفنیٹ کے جملے اردو میں اگر آئیں تو ان کے انڈ پہ تھا تھی تھے یا علیف یہ اور بڑھیے یہ عام طور پر ہوتے ہیں ان جملوں کو سمجھ بھی لیتے ہیں لڑکوں نے پتنگ اڑائی پاس ٹنڈیفنیٹ ٹنس پاسٹ کی بات کرے گا نا ماضی کی بات کرے گا تو ماضی میں کوئی کام ہو گیا لڑکوں نے پتنگ اڑائی مالی نے پودوں کو پانی دیا ہم نے پھل نہیں کٹے کیا ہم نے ناشتہ کیا وہ کہاں کھیلتے تھے تم وقت پر دوا کیوں نہیں لیتے تھے یعنی ماضی میں کام ہو گیا لیکن یہاں پر ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ اردو کے اندر ہم دو طریقے سے جملہ لکھ لیتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے پہلا جملہ لڑکوں نے پتنگ اڑائی اس کے آگے تھا تھی کچھ نہیں ہے تو بھی اس کی انگلیش ٹرانسلیشن پاسٹنڈیفنیٹ سے کی جائے گی لیکن اگر اس کے آگے میں تھی لگا دیتا ہوں لڑکوں نے پتنگ اڑائی تھی تو مفہوم تو نہ نا بدلا ماضی کے اندر ایک کام ہوا تھا اور تھا لگا دیا یا نہ لگایا اس سے کوئی فرق نہ پڑا لڑکوں نے پتنگ اڑائی یا لڑکوں نے پتنگ اڑائی تھی ایک ہی بات ہے تو ان دونوں جملوں کی ٹرانسلیشن انگلیش میں پاسٹنڈیفنیٹ ٹرانسلیشن سے ہی ہوگی پورٹ سینٹنس دیکھئے گا لیکھا ہوئے کیا ہم نے ناشتہ کیا اگر اس کے آگے میں تھا لگا دیتا ہوں کیا ہم نے ناشتہ کیا تھا جملے کو کوئی فرق نہ پڑا مانا کو کوئی فرق نہ پڑا اردو میں دو طریقے سے لکھ لیتے ہیں انگلیش میں پاسٹنڈیفنیٹ ٹرانسلیشن سے ہی اس کی ٹرانسلیشن ہوگی hope that's clear now move to the structure میں کہتا ہوں بارہ کے بارہ تینس میں سے سب سے ہسان ٹینس ہے کیوں وجہ یہ بارہ کے بارہ تینس میں سے صرف ایک ہی ٹینس ہے جس کے اندر second form of the verb اسمال ہوتی ہے اور جس ترطیب سے آپ پڑھ رہے ہیں اس چینل کے اوپر یعنی پہلے ہم نے پہلے ہم نے پہلے ہم نے پہلے فرم کیا پہلے ٹینس پہلی فارم میں نے یوں یاد کروایا تھا دوسرا tense کرنے جا رہے ہیں تو یاد رکھ لیجئے سانی سے بلکہ یاد ہو گیا دوسرا tense دوسری form that's it اس میں کوئی rocket science نہیں ہے present definite کی طرح ہی شیئے اٹ کے ساتھ کیا لگے گا ہر سبجیکٹ کے ساتھ سب سے ایزی ہے نا دیکھئے گا سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف ور پلس اوبجیکٹ سبجیکٹ اور اوبجیکٹ تو آنے ہی ہوتا ہے بس ہم نے سیکنڈ فارم کا یاد رکھ لیا جیسے میں نے ایک سیپ کھایا second form لگا دی ہم نے ایک سیپ کھایا اس نے ایک سیپ کھایا اگر خاتون ہے تو اس نے ایک سیپ کھایا بڑا سانسا سٹرکچر ہے نا آپ کو تو آ بھی کیا لیکن پرابلم یہاں پہ پتا کیا ہوتی ہے سٹرکچر بہت آسان ہے لیکن ہمیں فارمز آف ور ب نہیں آرہی ہوتی فارمز آف ور ب آپ کو یاد کرنی پڑیں گی اور اس کے لیے صرف آپ کو میں ایک ٹپ دیتا ہوں کسی بھی گرامر بک سے آپ 5 to 6 پیجز کی فارمز آف ور ب یوں یاد کر لیں کہ اگر آپ سے اردو کا لفظ پوچھا جائے تو آپ کو انگلیش کی فرس فارم بھی آتی ہو second بھی آتی ہو third بھی آتی ہو اس کے بعد ساری زندگی آپ کو فارمز آف ور ب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ سر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لفظ ہے انگلیش کے تو ہم ساروں کے فارمز آف ور ب یاد کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پانچ سے چھے سفے آپ ایک تفہہ کر لیجئے اس کے بعد پڑھتے پڑھتے آپ کی خود ہی فارمز آف ور ب تیار ہوتے جاتے ہیں آپ کو آئیڈیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا فارم لگے گی اس کے ساتھ کیا فارم لگے گی وہ دکھا بندہ رکشنی سے چیک کرتا ہے لیکن صرف آپ نے شروع میں پانچ سے سفے کرنے ہوتے ہیں ہم نے بھی ایسے کیا تھا آگی چلتے ہیں تو بڑا ایزی سا سٹرکچر تھا یہ ہم نے اس کا بڑا افرمیٹیو سینٹنس بیچ میں کوئی نفی نہیں ہے بیچ میں کوئی سوال لے پوچھا جا رہا اردو میں کچھ مسالیں مزید دیکھ لیتے ہیں جملہ ہے جی لڑکوں نے پتنگیں اڑائی سبجیکٹ لڑکے ہو گئے بوائیس درمیان میں وہ بات ہے اڑائیں سیکنڈ فارم لگے گی فلیو فلون فلیو لگ جائے گا بوائیس فلیو پتنگوں کی انگلیش کائٹس بوائیس فلیو کائٹس بوائیس فلیو کائٹس ایزی دوسرے سینٹنس دیکھئے گا مالی پودوں کو پانی دیتا تھا دا گارڈنر واترڈ دا پلانٹس دا گارڈنر واترڈ دا پلانٹس تیس سے دیکھئے گا کسان فصلے کاٹتے تھے دا فارمز ہاربیسٹڈ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا انٹیلیشنس ٹوڈنٹس کے ذہن میں سر وہ تو ٹھیک ہے لڑکوں نے پتنگیں اڑائیں یا لڑکوں نے پتنگیں اڑائیں تھی ایک ہی بات ہے لیکن یہ جملہ کیسا آگیا مالی پودوں کو پانی دیتا تھا یا یوں ہونا چاہیے کہ مالی نے پودوں کو پانی دیا یا یوں ہونا چاہیے مالی نے پودوں کو پانی دیا تھا یہ کیسا جملہ ہے کہ مالی پودوں کو پانی دیتا تھا کام ہو گیا ہو ایک دفعہ جیسے میں نے ناشتہ کیا کام ختم ہو گیا ماضی میں اب اس کے ساتھ میں نے ناشتہ کیا یا میں نے ناشتہ کیا تھا اردو میں جو بھی ترجمہ کر لیں انگلیش میں لیکن اگر ماضی میں کوئی کام لگاتار ہوتا رہا ہو جیسے وہ صبح صویرے اٹھتا تھا وہ سکول جاتا تھا وہ ناشتہ کرتا تھا وہ انگلیش پڑھتا تھا وہ سکول سے واپس گھر آتا تھا یعنی ماضی کے اندر اس کی روٹین بتائی جا رہی ہے وہ دس بجے اٹھتا تھا وہ گیارہ بجے کھیلنے جاتا تھا وہ بارہ بجے واپس آتا تھا یعنی بقائدگی سے یہ کام ماضی میں ہوتا رہا کافی عرصے تک تو بھی پاسٹن ریفنیٹ استعمال کیا جاتا ہے اگر میں نے یہ کہنا روٹین بتانیوں پاسٹ کی تو میں یہ کہوں گا کہ آئی گوڑا پر لیندہ مارننگ میں صبح صویرے اٹھا یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اگر صرف میں کل کی بات کر رہا ہوں تو میں کہا رہا ہوں یار آئی گوڑا پر لیندہ مارننگ یا صبح کی بات کر رہا ہوں ماضی کا ٹائم ہے گزر گیا صبح کا تو میں کہتا ہوں آئی گوڑا پر لیندہ مارننگ میں صبح صویرے اٹھا لیکن اگر میں روٹین بتانا چاہ رہا ہوں اپنی ماضی کی زندگی کی تو میں یوں بتاؤں گا آئی گوڑا پر لیندہ مارننگ میں صبح صویرے اٹھتا تھا i took my break fast at 8 o'clock میں 8 بجے ناشتہ کرتا تھا i left for my office at 9 o'clock 9 بجے میں اپنے دفتر کے لیے نکلتا تھا i returned to my home at 1 o'clock میں 1 بجے گھر واپس لوٹا کرتا تھا تو سمجھا گی بات کی تین طرح کے جملے ہو گئے بچے نے سیب کھایا بچے نے سیب کھایا تھا بچہ سیب کھاتا تھا ان تینوں کی translation صرف second form لگا کے ہوگی past indefinite tense میں hope the point is clear اس لئے میں نے یہ جملے یہاں پر شامل کی مالی نے پودوں کو پانی دیا تو transition یہی ہوگی the gardener watered the plants مالی نے پودوں کو پانی دیا تھا transition یہی ہوگی the gardener watered the plants اور مالی پودوں کو پانی دیتا تھا transition یہی ہوگی the gardener watered the plants ہم نے ناشتہ کیا we took break fast برانہ ہی کوشش کیجئے practice makes a man perfect practical چیزیں سننے سے نہیں آئے گی لیکچہ ہزار سننے ہوں گے آپ نے یہ بھی سن لیں کہ کوئی فائدہ نہیں practice کریں ہم نے cricket کھیلی we played cricket تم نے وقت پر دوا لی you took medicine on time you took medicine on time negative sentences کسی بھی tense کے اندر آپ کو پتا ہے affirmative sentence negative sentence interrogative sentence ہم تین sentences پڑھتے ہیں negative sentence میں کیا کرنا ہے presently definite tense کے اندر آپ پڑھ چکے چونکہ first form لگتی تھی first tense کے اندر تو do لگایا تھا ہم نے helping verb کے طور پر آسانسی بات ہے دوسرے tense پڑھ رہے ہیں second form لگتی ہے اس میں اور do کی second form did لگ جائے گی helping verb کے طور پر so easy first tense میں do کی first form second tense میں do کی دوسری form did easy structure subject plus did not plus first form of verb plus object سارا آپ نے تو کہا تھا second form of verb لگ رہی ہے یہاں پہتا first form of verb لگے ہوئی ہے ہاں میں نے کہا تھا second form of verb لگے گی لیکن ایک دفعہ اور وہ ہم نے do کی did بنا تو دی جب do کی did بنا دی تو پھر دوبارہ first form کو second کیوں کریں گے ایک دفعہ ہم نے second form لگانے تھی جو ہم نے did لگا دیا تو negative sentence کے اندر جب did لگ جائے تو پھر main verb کی دوسری form لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی negative sentence میں جب did لگ جاتا ہے اور did لگتا ہی ہے past definite میں اب first form لگے گی second form نہیں لگے گی دیکھئے گا subject plus did not plus first form of verb plus object میں نے ایک سیب نہ ہی کھیا دوسری form کوئی سبجیکٹو positive sentence کے اندر second form لگنی ہے کوئی سبجیکٹو negative sentence کے اندر 멋خت departments جب در لگنا ہے سبجی اس نے ایک سیب نہیں کھایا she did not eat an apple تم نے ایک سیب نہیں کھایا تھا you did not eat an apple انہوں نے ایک سیب نہیں کھایا تھا they did not eat an apple لڑکوں نے ایک سیب نہیں کھایا boys did not eat an apple good next sentence دیکھئے گا interrogative sentence یعنی question sentence اگر سوال پوچھنا ہو تو پھر کیا کیا جائے گا وہی کیا جائے گا جو ہم نے present and definite tense میں کیا تھا یعنی جو helping verb استعمال کرو اس کو اٹھا کے subject سے پہلے لگا لو interrogative sentence من جائے گا ہر tense میں interrogative sentences بنانے کا یہی rule ہے دیکھئے گا structure subject کے بعد ہم did not لگا رہے تھے negative میں did اٹھا کے پیچھے لے did subject plus perform plus object that's it جیسے کیا میں نے ایک سیب کھایا تو positive sentence یعنی بانتا تھا کہ I ate an apple میں نے ایک سیب کھایا negative sentence یعنی بانتا تھا I did not eat an apple میں نے ایک سیب نہیں کھایا اب did کو اٹھا کے شروع میں لے جاؤ did I eat an apple تو سوال یہ جملہ بن گیا کیا میں نے ایک سیب کھایا کیا ہم نے ایک سیب کھایا did we eat an apple کیا اس نے ایک سیب کھایا did he eat an apple کیا اس نے ایک سیب کھایا اگر خاتون ہے کیا اس نے ایک سیب کھایا تھا did she eat an apple کیا تم نے ایک سیب کھایا did you eat an apple کیا انہوں نے ایک سیب کھایا did they eat an apple کیا لڑکوں نے ایک سیب کھایا did boys eat an apple آسان ہے نا تو ہمیں positive sentence سمجھ آ گیا negative sentence سمجھ آ گیا interrogative sentence سمجھ آ گیا اور یہی تھا اب ایک بات ذہن میں رکھ لیتے ہیں question words بہت زیادہ question words بھی small ہوتے ہیں question words کون سے ہوتے ہیں انہیں WH words بھی کہا جاتا ہے جو ایک ہی word بولیں تو سوال قائم ہو جائے اس سے when کا مطلب کب ہے پورا جملہ نہیں بولا آپ نے آپ پوچھو کہ when سوال ہو گیا کب what کیا where کہا انہیں question words بولا جاتا ہے جو ایک ہی word بولنے سے سوال بنا دیتے ہیں اب اگر question word آجے تو کیا کیا جائے گا وہ ہی کیا جائے گا جو ہم نے ہر tense میں کیا 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 سوالیا جملے میں جب ہم did شروع میں لے کر آئے تھے سارا structure بھی ایسے ہی رہے گا اردو میں جو بھی سوالیا لفظ آئے question word آئے کب آجے کہاں آجے کیوں آجے کون آجے ان کی انگلیش یعنی when where اس سے negative بنا i did not eat an apple اس سے interrogative بنا did i eat an apple کہ interrogative بن گیا did i eat an apple شروع میں لگا دو when when did i eat an apple where did i eat an apple why did i eat an apple اس کی تھوڑی سے practice کر لیتے ہیں دیکھیں structure شروع میں wh word آجے گا پھر did آجے گا پھر subject first form of verb plus object ویسے ہی جیسے ہم پہلے پڑھ رہے ہیں sentence دیکھیں گا میں نے ایک save کب کھایا اس کا question کیا بنے گا یہی بنے گا کیا میں نے ایک save کھایا سادہ question did i eat an apple سادہ question تو یہی بنے گا کیا میں نے ایک save کھایا did i eat an apple آپ urdu کے اندر دیکھیں question word اس مالو ہو آیا کب تو کب کی انگلیش شروع میں لگا دو when did i eat an apple ہم نے ایک save کہاں کھایا where did we eat an apple اس نے ایک save کیوں کھایا why did he eat an apple اس نے ایک save کیسے کھایا how did he eat an apple اس نے کس کا save کھایا whose apple did she eat اس نے کون سا سیب کھایا یہ تو تھا ہمارا ایک چیز بونس کے طور پر یاد رکھئے گا contraction کیسے استعمال کی جاتی ہے مثال کے طور پر first sentence he did not eat an apple اب third and fourth sentence کو دیکھئے گا third میں لکھا ہوا ہے he didn't eat an apple contraction کیا ہوتا ہے helping verb کو آپس میں جوڑ کے تیز بولنے کے لیے زبان کی آسانی کے لیے جوڑ کے استعمال کرنا جیسے did not کو جوڑا تو didn't بن گیا اور یہ contraction بن گئی formal writing کے اندر یا formal speaking کے اندر عام طور پر contractions استعمال نہیں کی جاتی ہیں جب آپ کو ایک ڈیمک رائٹنگ کر رہے ہیں آپ کو ہی paper solve کر رہے ہیں تو contractions استعمال نہیں کی جاتی ہیں عام طور پر لیکن جب گفتگو کر رہے ہیں تو عام طور پر contractions ہی استعمال کی جاتی ہیں جب بولو گئے تو عام طور پر لوگ بولیں گے I didn't eat an apple تاکہ تیزی سے بولا جائے سانی سے بولا جائے تو did not کی contraction ہے didn't اس کو پڑا جائے گا I didn't eat an apple I didn't eat an apple final practice کر لیتے ہیں لڑکو نے پتنگیں نہیں اڑائیں boys did not fly kites مالی پودوں کو پانی نہیں دیتا تھا the gardener did not water the plants کسان فصلے نہیں کاٹتے تھے farmers did not harvest crops کیا ہم نے ناشتہ کیا did we take break fast کیا تم نے کرکٹ کے لی منائیں did you play cricket good کیا تم نے وقت پر دوا لی did you take medicine on time so dear students this was past indefinite tense halwa تھا کچھ بھی نہیں ہے practice کریں second form of verb لگری ہے that's it meet you in the next video اللہ حافظ مانڈ دا کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کوڑ خوسن دا صدا نہ ریسڑ شاخن حریان تے صدا نہ پھل چمن دا boutا یا بگر کچھ بھی نسل بتا صدا نہ ریسو نسل